شاید چھ سات سال کی تھی جبکہ اس کی والدہ سے میری پلائیدی ہو گئی تھی ماں کی کبھی نے اس کے ذہن پر بہت گیرہ سر تھی شاید کتنی طور پر بچے ماں کے نیادہ کری ہوئی تھی اب یہ کبھی کبھی ماں سے ملنے جائے کرتی تھی اگر اس کی کئی شادی ہو گئی اور اس کے بعد یہ رابطہ پھول گیا یہ کہانی کوئی نہیں نہیں ہے ہمارے معاشرے میں کافی گھروں میں یہ دورا ہی جا چکی ہے جیب آپ سے کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں ینگ بین کہ تمہاری کہانی میں کچھ اسی طرح تو وہ نے پیرنس میں علاج بھی ہو گئی تھی اور تمہاری وادنہ نے دوسری شادی کی کچھ ایسا ہی ہوا تھا تم لڑکے تھے تم نے حالات کا مقابلہ کیا اور اپنے نیو جگہ منہا دی ابھی یا لڑکی تھی نازک تھی وہ یہ شوق برداس نہیں کر سکی اور مینٹل ایڈیسٹرگ ہونے لگی ایسن مائنڈڈ ہو گئی رہ گئے میں ایسا تھا سب کچھ تھا لیکن کمیٹی تو صرف واقت میں اپنی بچی کو واقت نہ دے سکا میں نے ہر چیز اس کی پسل کو اسے خرید لگے لیکن کبھی اس کے سرانے بیٹھ کر میں نے اسے پیار نہیں کیا اسے کوئی لوڑی نہیں سنائی کوئی کہانی نہیں سنائی وہ اب گزر گیا میں نے پاس سب کچھ ہے لیکن گزر ہوگا وہ اپنے واپس نہیں اپنے سکتا اس لئے بیہ یہ سوچتی کہ اسے آج پر کسی نے پیار نہیں کیا میں نے پتہ ہے کہ اس کے اندر کا یہ غصہ ہے اب تو ہاری سیچویشن ہمارے سامنے ہیں بیٹھا اب تو ہی بتاؤ کہ کیا فیصلہ ہے موسیقی 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 سارے نیر والے پول پہ بولار کے سوڑا ماہی کتھے رہ گیا شریفہ جی بیگم صاحبہ خیر تو ہے آج بڑی خوش نظر آ رہے ہو باپ تو خوشی کی ہے اچھا کیسی بات وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میرے میاں کو وہ دوسری عورت لے کے گئی تو پھر وہ دوسری عورت نے دوسرا مرد دیکھ لیا کیا مطلب وہ دوسرے مرد کے ساتھ بھاگ گئی اور وہ تمہارا شوہر وہ مجھے بزار میں ملا تھا بہت مافیاں مانگ رہا تھا اور مجھے واپس بلا رہا تھا ایسے کسے لے جا سکتا ہے کیا تم نے حامی بھر لی تو میں کیا کروں میں کہاں جاؤں گی ضرور جانا چاہیے لیکن تم یہ کیسے بھول جاتی ہو کہ تم سے ہر رشتہ تو وہ ختم کر چکا ہے پھر کس حیثیت سے جاؤگی میں اپنے بچے کی ماں کی حیثیت سے جاؤں گی بیگم صاحبہ اور ویسے بھی تو میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے لیکن شریعت تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی اس کے لئے تمہیں اپنے شوہر سے دوبارہ رشتہ جوڑنا ہوگا قانون اور شرع کے مطابق ورنہ تو وہاں جا نہیں سکتی چی بیگم صاحبہ میں اس بارے میں اس سے بات کروں گی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ رائٹ ٹیم نہیں ہے وہ بات کہنے کا ہم وقت میں انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن یہ وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا کاش میں تیرے ہسی ہاتھ کا گھر اس کی طبیت بہت 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 ہے جوڈ یہ تمہاری محبت اور توجہ کی وجہ سے پاس بھول ہوا ورنہ میں تو خیر اینیوئی ٹھنکس سر اس میں ٹھنکس کی کوئی بات نہیں میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے بیوی کے لئے کیا ویسے بھی ایک بیوی کا اتنا حق تو ہوتا ہے اپنے شوہر پر ہم جوڈ ہلو ایبری بیوڈی یہ بھی بھول گئے کہ گھر میں تیسرا فرد بھی ہے چلائے لنچ کرتے ہیں لنچ رہی ہے آو اللہ جی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ازان صاحب نہیں آئے ہیں آفیس میں بھائیں کہ تو میں آپ کو بتا دوں بھی اوکی حد ہوتی ہے لا پر بھائی کی بھی اب تو لگتا ہے اسے بزنس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی اتنی اہم فائل ہے اس پہ سائن کرنے آپ پتہ ہی بھی ہے یہ موہی موہ میں کس کو سبا پہنچایا جا رہا ہے ہم یہ بات بھی ہے اور پتہ ہے یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے ہم یہ تم سارا کیا جا رہا میرے ساری اٹھا دیتی ہو میرے سارا اس لیے کہ اگر آپ وجہات مرزا کے پاس ڈیل کے لیے نہ جاتے نا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا میں نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے وجہات مرزا سے ملنے کا مجھے آزان نے کہا تھا اور میں آزان کی جگہ گیا ہوں کیا کرو میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا سوچ سوچ کے پریشانی ہو رہی ہے کیا خیر یہ فائل سائن کون کرے گا وہ سائن پی ہوتے رہیں گے ابھی ٹائم کچھا خاصا ہو گیا سب لوگ آفس بند کر رہے جا چکے ہیں ہم بھی کام کر دیں آفس بند کرتے ہیں اور چلتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا اتر ہم بھی پریشان ہو رہی ہوں گی اتنی بھی پریشانی ہو رہی ہوں گی اگر ہوا رہی ہوتی ہے کم از کم سودہ واد ہمارے خون میں مسکال آ چکی ہوتی ہے جانتا ہوں میں اچھا میں ایک کام کرتی ہوں میں شکیل سے کہتی ہوں کہ پھر آفس بند کر دیں ٹھیک ہے اس سر دھوا کے جھونکے یہ پھولوں کی مہت تھی خوشکو یہ خوبصورت سبزہ اور فرندوں کی چہچہ ہیں یہ ہی وہ چیزیں ہیں جو احساس دلاتی ہیں کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے آپ کی باتیں بھی تو بہت خوبصورت ہیں جب ہم سفر خوبصورت ہونا تو باتیں بھی خوبصورت ہو ہی جاتی ہیں واو آپ جیسے بزنس منڈ پرسن بھی ایسی باتیں کر سکتا ہے امیزنگ بزنس من ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان اپنے اندر کے رومانس کو ہی بھول جائے احزان میں تم سے کیا چاہتے ہوں صرف تم سے یہ ہی تو چاہتے ہوں صرف پیار پاپا کی دولت سے میں نے سب کچھ خریدا لیکن پیار مجھے نہیں پتا کس بزار میں پیار صرف دل کے بزار میں ملتا اور یہ دل یہاں ہے ہے نا میں جانتا ہوں عبیاء کہ زندگی میں پیار کی کمی نے تمہیں محرومیوں کے سوا کچھ نہیں دیا مگر اب یہ زندگی ہمیں اپنی مرضی سے جینا ہوگا اور زندگی میں میں تمہارے برابر کا شریف ہوں میں تمہیں اتنا پیار دوں گا اتنا پیار دوں گا کہ تم اپنی ماضی کی ساری محروموں کے بھول جائے حضان تم کتنے اچھے ہو تم دے کتنے اچھے ہوگی موسیقی موسیقی مامی میں کیا کروں اتنا کام کام بار بڑھتا جا رہے نا آفیس پہ مجھے لگتا ہے کسی دن پاگل ہو جاؤں گی میں اور مزید پاگلپن سے بچانے کے لیے میں خود انہیں گھر چھونے آ رہا ہوں اور شکریہ آپ کا ویلکم تو گھر تو مجھے بہت گرمن کھم چاہے لانی جائے آپ لوگوں کے لیے جی بلکل آج تمہیں پی کے جاؤں گا چاہے مامی میرے لیے گرین ٹی پرینز آپ کو بات سے کھل گیا بہت شکریہ ایک چمچہ چینی اچھا کیا بات ہے ایک دمی خاموش ہو گیا کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ آہ ہاں ایک بات تو مجھے کہنا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ رائٹ ٹیم نہیں ہے وہ بات کہنے کا کروں گا ایک دن کروں گا ہم وقتا انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن یہ وقت تبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا ہمیشہ گزری جاتا ہے اور جب ہم سوچتے ہیں کہ اب صحیح وقت آگیا ہے تو یہ ہمیں بلکل فریب دے جاتا ہے اور بعض دفعہ ہم یہ فریب جان پوچھ کے بھی کھاتے ہیں آپ کا مطلب آزان سے ہے اچھا تمہیں ایک بات بتاؤ مجھے تم آزان کے اس عمل کو کیا توگی فریب یا خودگرزی نہ فریب اور نہ خودگرزی آزان اور ابھیہ کا معاملہ تو کچوری نویت کا ہے یہ دونوں شاید ایک دوسری کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کھٹا ہوں ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ آگ اور پانی کا ملاب تو نہ ممکن ہے مہارل ہمیں اپنے آرام کے ساتھ ساتھ دوسروں کے آرام کا بھی خیال کرنا چاہتے ہیں یہ ممی پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے میں دیکھ کے آتی ہوں ٹھیک ہے اب تم بھی نہیں رہ جانا اچھا ایک اچھی دوست سمجھ کر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں شادی کیلئے دل سے راضی ہو آپ کا کیا خیال ہے چھے آپ کہیں تو صحیح حکم یہ ہے کہ